ڈیویڈ وارنر سے جوڑی بڑی خبر آئی سامنے ڈیویڈ وارنر کی نئی آئی پیل ٹیم کا ہوا خلاصہ اب اس ٹیم سے کھیلیں گے ڈیویڈ وارنر ویڈیو میں جانیے کیسے ہوا یہ بڑا خلاصہ آئی پیل دو ہزار اکیس میں سن رائزرز حیدراباد سے ویوات کے بعد ڈیویڈ وارنر کا ہیدراباد کی ٹیم سے ریلیز ہو جانا لازمی تھا اور جب سبھی ٹیموں کی ریٹنشن لسٹ سامنے آئی تو اس میں ہوا بھی ٹھیک ایسا ہی اور سن رائزرز حیدراباد نے اپنے آئی پیل جتانے والے کپتان کو اپنی ٹیم میں ریٹین نہیں کیا جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ آئی پیل دو ہزار اکیس میں پہلے تو وارنر کی کپتانی ان سے لے لی گئی بعد میں سن رائزر حیدراباد نے ان کو پلینگ الیون سے بھی ڈراؤپ کر دیا ایسے میں اب دیویڈ وارنر آئی پیل دو ہزار بائیس کے لیے ایک نئی ٹیم کی تلاش میں ہے اور اب یہ تین بڑی آئی پیل ٹیم سن رائزر حیدراباد کے اس پورو کپتان کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے پر اتاروں ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آئی پیل کی وہ کونسی تین بڑی ٹیمیں ہیں جو ڈیویڈ وارنر کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں اور تو اور وہ وارنر کو اپنا کپتان بھی بنانے والی ہیں ویرات کوھلی رویل چیلنجرز بینگلور کی کپتانی چھوڑ چکے ہیں وہیں مسٹر سری سسٹی ای بی ڈیویلیرز بھی سنیاز لے چکے ہیں اور اب وہ ہمیں کبھی کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اگلے سیزن کے لیے آٹی بھی نے ویرات کوھلی گلین میکسول اور محمد سیراج کو ریٹین کیا ہے اور ڈیویلیرز کے جانے کے بعد ان کے بیٹنگ ڈپارٹنر میں ایک کمیگ آگئی ہے جس کے لیے انہیں ایک انبہوی کھلالی کی ضرورت ہے اور دور ویرات کوھلی کے بعد ٹیم کو ایک نئے کپتان کی بھی ضرورت ہے جو ان کو پہلی بار آئی پیل چیمپئن بنائے اور اس کے لیے ڈیویڈ وارنر سے بہتر وکل کون ہو سکتا ہے وارنر کے ٹیم میں شامل کرنے سے بینگلور کے لیے یہ دونوں پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں جس کے علاوہ وارنر شاندار اوپنر بھی ہیں اور ویرات کوھلی کے ساتھ ان کی اوپننگ جوڑی میدان پر کمال کر سکتی ہے پنجاب کینگز لگا تار چار سیزن تک پنجاب کینگز سے کھیلنے کے بعد کیل راہن نے اس فرنچائزی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اب پنجاب بھی انہیں ریلیس کر چکی ہے پنجاب سے دورنے کے بعد راہن لگا تار چار سیزن تک فرنچائزی کے لیے سب سے زیادہ رن منانے والے بلے باز رہے لیکن انگ تعلقہ میں ٹیم نے زیادہ ترقی نہیں کی ایسے میں راہن کے جانے کے بعد پنجاب کو نہ صرف ایک تابر توڑ بلے باز بلکہ ایک دھاکڑ کپتان کی بھی ضرورت ہے جو ان کو پہلی بار آئی پیل چیمپئن منائے آئی پیل دو ہزار بائیس کے لیے میاں کگروال اور عرش دیر سنگھ کو ریٹین کیا ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ میاں کگروال کے ساتھ وہ اگلے سیزن میں اوپننگ کسے کرواتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دیویڈ وارنر ایک شاندار کپتان اور بہترین اوپنر ہیں اور میاں کگروال کے ساتھ ان کی جوڑی آئی پیل میں کمال کر سکتی ہے ایسے میں پنجاب کنگز وارنر کو اپنی ٹیم میں شامل کر کوچ کمبلے کے ساتھ مل کر ٹیم کو نئی اچائیوں پر پہنچا سکتی ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز اوین مارگن کے نیتریت میں کولکتا نائٹ رائیڈرز نے آئی پیل دو ہزار اکیس میں شاندار پررشن کیا اور فائنل تک جب آؤچی پچھلے سیزن کے پہلے ہاف کے بعد ٹیم انگ تالکہ میں ساتھ ہوئے اسخان پر تھی لیکن ٹیم نے فواد میں زبردست واپسی کی اور خطابی جنگ جیتنے سے صرف ایک قدم پیچھے رہ گئی اور اسے فائنل میں چننہی کے ہاتھ ہوہار کا سام نہ کرنا پڑا ٹی اکی آر نے اگلے سیزن کے لیے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کیا تھا جس میں آندرے رسل، سونیل نارین، وینکٹیش ایر اور ورنوت شکرورتی شامل ہیں اس میں نہ تو ان کو فائنل میں پہنچانے والے کپتان آئین مارگن ہے اور نہ ہی یوہ اوپنر شمبنگیل جن کو ٹیم مگلے کپتان کے طور پر تیار کر رہی تھی اور ریٹین ہوئے چاروں کھلاڑیوں میں سے کسی کے بھی کپتان بننے کی کوئی سمبھاونا نہیں ایسے میں ٹیم کو ایک اوپنر اور ایک جاندار کپتان کی ضرورت ہے اور ڈیویڈ ورنر سے بہتر آپسن کے اکی آر کے پاس اور کوئی نہیں وہ وینکٹیش ایر کے ساتھ جاندار اوپنن جوڑی بنا سکتے ہیں اور اپنی کپتانی سے ایک بار پھر سے ٹیم کو چیمپئن بنا سکتے ہیں تو دوستو KKR, RCB یا پنجاب کنگز ان تینوں میں سے کون ڈیویڈ ورنر کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے میں فکرمیاب ہوگا ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائج ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہمیں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھوٹ دیے گا اور IPL 2022 سے جلی ہر خبر جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ